لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِئْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے کیا تم نہیں سمجھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ اِنَّا كَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُنَّ أَغْرَقُنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَادَا تَعْبُدُونَ اَئِذْ كَنْ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومَ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٍ فَتَوَلَّوَ عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينَ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ قال أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ والله خلقكم وما تعملون قال بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رَبِّهَ بَلِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرُنَاهُ بِغْلَامٍ حَلِيمٍ نحمده ونسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تَنَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ آخرین اور ہم نے اسی طریقے پر پھر پچھلو کو چھوڑ دیا پچھلو میں سے کچھ لو اسی کے راستے پر چلے حضرت عِنو علیہ السلام کے راستے پر ظاہر بات ہے کہ ان کے تینوں بیٹوں کی اولاد کچھ عرصے تک تو یقیناً بالکل دین حق پر اور دین توہین ہی پر چلی ہوگی پھر دیسے وقت گدرا پھر شیطان نے ورگل آیا اور یہ کے مختلف قسم کے تواخمات میں اور مختلف قسم کے جو شرک ہیں ان کے ذریعے مطلع کر دیا سلام عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ سلام ہو روح پر تمام جہانوں میں اِنَّا قَذَلِكَ نَجِّ الْمُحْسَنِينَ اسی طرح ہم برلہ دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو وہ بندہ جو درجہ احسان کو پہنچ گیا ہو اسلام ایمان اور پھر سب سے اوپر احسان اِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ یقینًا وہ ہمیرے مومن بندوں میں سے تھے سُمْ اَغْرَقْنَ الْآخَرِينَ اور اس کے بعد ہم نے باقی جتنے بھی تھے ان سب کو کر دیا وَإِنَّا مِنْ شِيَعَتِهِ الْاِبْرَاہِيمَ اور اسی کی راہ پر چلنے والوں میں اسی کی جماعت میں سے اسی کے حزم میں سے ابراہیم تھے یعنی یہ کہ جو نسل چلی ہے آگے تو حضرت ابراہیم بھی جو اٹھے حضرت سام کی اولاد میں سے حضرت سام کی اولاد میں قوم عاد بھی ہے اسی میں پھر اس قوم سمود بھی ہے اور بھی اقوام ہے سیمیٹک ریسیس جتنی بھی ہے لیکن یہ کہ شہر ار میں جو موجودہ جو عراق ہے اس کے بہت جنومی علاقے کے اندر یہ شہر تھا جس کے اب خندرات برامت ہوئے ہیں وہاں حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی اور وہ حضرت ابراہیم حضرت نوحی کے طریقے پر اس جا ربہو بے قلب سلیم جبکہ وہ اپنے رب کی طرح متوجہ ہوا قلب سلیم کے ساتھ اب یہاں وہ حکمت سمجھ لیجئے میں نے جو باران ترس کیا ہے کہ ایک فطرت سلیمہ اور ایک عقل سلیم یہ دو چیزیں ہیں اور فطرت کا تعلق چونکہ روح سے ہے اور روح کا مسکر قلب ہے تو آپ اسے فطرت سلیمہ کہیں یا اسے قلب سلیم کہیں وہ ایک بات ہے قلب سلیم اپنی اصل حقیقت پر اصل حیط اس کی حیط پر باقی ہو پرورٹی نہ ہوئی ہو اس کی فطرت اس پر پردے نہ پڑ گئے ہوں یہ خد و خال جو ہیں وہ اپنی اصل سلامتی کے ساتھ باقی ہوں اور پھر اس کو کہتے ہیں صوفیہ سیر الاللہ اس جا ربہو بے قلب سلیم جو قلب سلیم ہے وہ اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے اور عقل سلیم کی روشنی میں وہ پھر پہنچتا ہے توحید تک اور توحید کے بعد معاہ تک جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ بارس کیا کہ سورہ فاتحہ در حقیقت اسی مقام پر کھڑی ہے کہ ایک انسان کے جو قلب سلیم اور عقل سلیم کی رہنمائی میں توحید اور مات تک پہنچ گیا ہے اور اب وہ یہ بھی دانگیا ہے کہ اصل طریقہ زندگی گزارنے کا یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے اس ایک خدا کی بندگی کی جائے اب وہ سوال کرتا ہے بندگی کیسے کروں جیسے میں نے آپ کو بتایا مکہ میں ایسے لوگ موجود تھے وہ بہنوئی تھے حضرت عمر بن خطاب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے والد تھے زید وہ موحد تھے اور قابع کے پردے پکڑ پکڑ کر نعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں صرف طریقہ پوچھنا چاہتا اور تیری بندگی کرنا چاہتا اور لیکن نہیں جانتا کیسے کروں دائر بات ہے اس لئے اہدن السراط المستقیم یہ ہے اصل میں سورہ فاتحہ کا جو نظر ہے کہ وہاں تک تو پہنچ گئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہاں تک تو انسان پہنچ گئے لیکن آپ بندگی کیسے کریں اس بندگی کے لئے تیری مدد چاہیے توفیق بھی تیری ہو اور ہدایت بھی تیری جانب سے ہو دو چیزیں ہمیں ملے گی تو ہم تیری بندگی کا حق ادا کر سکیں گے یاد کرو جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے اور اپنے والد سے یہ کم چیزوں کو آپ پوچھتے ہیں عیفتاً آلیہتاً دون اللہ ہے تری دون کیا اللہ کے سوا یہ آپ کے منگھڑت قسم کے عفق ہے یہ تو گھڑ گھڑی ہوئی چیزیں ہیں جن کو کیا اللہ کے خلاف اللہ کے سوا آپ نے گھڑ لیا ہے آپ ان کو چاہتے ہیں وہ محموم اور مطلوب ہوگئے تری دون اب دیکھئے یہ وہی ہے زاوفت طالب و مطلوب تم کس کا تم طالب ہو کس مطلوب کھو سا ہے تمہارا یہ تمہارے مطلوب ہیں عیفتاً آلیہتاً دون اللہ ہے تری دون فما ظنکم برب العالمین تو تمہارا کیا گمان ہے اس حسنی کے بالے میں جو تمام جہانوں کی مالک ہے اور پروردگار ہے فنظر نظرتن فالنجوم پھر انہوں نے ذرا ایک نگاہ ڈالی ستاروں میں گویا کہ یہ تاثر دیا کہ یہ ستارہ شناسی کے ذریعے سے کچھ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر کہا فَقَالَ إِنِّي سَقِيم میں تو بیمار ہوں یا بیمار ہونے والا ہوں میری تمیت کچھ ٹھیک نہیں ہے یا یہ کہ مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے بیماری آنے والی ہے اصل میں وہی جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ مضمون آ چکا ہے دو مرتبہ پہلے قرآن میں کہ بدھ پرستی بھی تھی وہاں اور ستارہ پرستی بھی تھی اور کوئی ایسا ان کا سالانہ کوئی ستارہ پرستی کا جشن تھا جیسے جنہ مشتمی کا میلہ ہوتا ہندووں میں کہ سب کے سب شہر سے باہر نکل کر کسی ستارے کی پرستش کیا کرتے ہیں تو جب وہ دن آیا ان کا تو سب کے سب چلے گئے حضرت عمرہیم نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگ کے ساتھ نہیں جا سکتا اور پیچھے رنگ گئے فَنَذَرَنَذَرَتَن فِي النُّجُوم انہ نے ذرا ستاروں میں نگاہ دڑھائی تو وہ اسے چھوڑ کر وہ چلے گئے پیچھ بوڑ کر چلے گئے اور جا کر انہوں نے وہ اپنے جو بھی جشن تھا جو بھی پودھا پاتھ تھی وہ کی فَرَاغَ إِلَىٰ آلِحَتِهِن جاغُسَا وہ ان کے معبودوں میں فَقَالَ عَلَىٰ تَاكُلُون اب وہاں دائر بات ہے حلوہ مانڈا رکھا ہوگا متوں کے سامنے چڑھاویں چڑھے ہوئے ہوں گے تو حضرت عمرہیم پوچھتے ہیں کیا ہوگئے آپ حضرات کو کھاتے کیوں نہیں تناول کیوں نہیں فرماتے یہ جو کچھ آپ کے پوجھنے والوں نے لا کر نگرانہ رکھا ہوا یہاں پر اَلَا تَاكُلُون کھاتے کیوں نہیں کیوں نہیں کھاتے آپ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِين مَا لَكُنْ لَا تَنْتِقُون اور کیا بات ہے بات بھی نہیں کرتے جواب بھی نہیں دیتے فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا باقی تفاصیل کو قرآن درمیان میں چھوڑ جاتا ہے اب وہ سب کے سب چورا ہو گئے ایک کو چھوڑ دیا صرف جو سب سے منا تھا اب اس کے بعد جب وہ لوگ آئے ہوں گے اور جو قیامتیں صغرہ نہیں بلکہ قبرہ وہ تو اس وقت نہ ہو گئی ہوگی شہر کے اندر کہ ہمارے یہ معبودوں کے ساتھ کیا کیا کس نے کیا ہے فَأَلُوْ إِلَيْهِ عَزِفُون تو گھمراتے ہوئے دوڑے ہوئے ان کی طرف آئے قَالَا تَعْبُدُونَ مَا تَرْحِتُونَ اب ان کے ساتھ مباحثہ کہہ لیجئے مناظرہ کہہ لیجئے بغیر کسی خوف کے اَتَعْبُدُونَ مَا تَرْحِتُونَ کیا آپ لوگ پوچھتے ہیں ان چیزوں کو جنہوں خود تراشتے ہیں اپنے ہاتھ سے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ یہ آیت بھی حکمتِ قرآنی اور فلسفہِ قرآنی کے ادبار سے بہتے ہیں جبکہ اللہ نے تمہیں بھی بنایا ہے اور تمہارا عمل جو ہے اس کا بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے اس پر اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کاسی بے عمل تو ہے خالق عمل نہیں ہے یعنی میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ پیالا اٹھاؤں اس ارادہ کرنے کا معاملہ تو میرا ہے اور اسی کے بنا پر اگر یہ ارادہ نیک ہے تو جزا اور غلط ہے تو صدا باقی یہ اٹھا سکنا اس کا یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے جب تک کہ اذن رب نہ ہو اس لیے کہ نہ معلوم کتنی فورسز آف نیچر ہیں جو اس میں نولد ہیں کتنا پریشر ہوا کا اس کے اوپر ہے پھر یہ کہ میرا اپنا جسمانی نظام جو ہے کہ میرے دماغ کا فیصلہ میرے ہاتھوں تک کنوے کرنے والے جو وہ الیکٹرک وائر ہے اندر وہ وائرنگ میں کوئی گڑھ بڑھ ہو جائے کہیں لیکن یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تو عامال کا خالق اللہ ہے کاسم انسان ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ یہاں خاص طور پر یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم نے تراشئے ہیں نہ یہ تو تم جو کچھ کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے تمہارے جو عامال ہو تم کا خالق بھی اللہ ہے قَالُوا مُنُ لَهُ مُنِيَانًا فَالْقُوْ فِي الْجَحِيمِ انہوں نے کہا اس کے لیے ذرا ایک بڑی بڑا علاؤ بناو بڑی عمارت تعمیر کرو اور پھر اس کو ایک جہنم کے اندر جھوک دو آگ کے اندر ڈال دو فَعَرَادُوا بِهِ قَیْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَسْفَرِينَ تو انہوں نے اس کے ساتھ اس پر ایک دعاو آزمایا تھا لیکن ہم نے انہی کو کر دیا نیچے یعنی وہ شکست خردہ یہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں پہلے کہ دعاو کون سا تھا یہ دعاو یہ تھا کہ انہیں توقع یہ تھی کہ اب جب بہرحال علاؤ بن رہا ہے اس میں آگ دیکھائی جا رہی ہے تو حضرت ابراہیم کے علم میں آ رہا ہے یا ہو سکتا ہے دیکھ بھی رہے ہوں تو انہیں توقع یہ تھی کہ یہ سارا نشاہ ان کا حرن ہو جائے گا جب یہ دیکھیں گے آگ کو اور جب گرانے لگیں گے انہیں تو فوراں تائب ہو کر اور ہمارے جو بھی ہمارے عقائد ہیں انہیں واپس آ جائیں گے اس لیے کہ یہ آسان کام نہیں یہ ان کی چال تھی کہ یہ آ کر ان کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے جب آگ کے کنارے پہ لیکن ان کو کھڑا کیا جائے گا لیکن وہ تو بے خطر کود پڑا آتیش نمرود میں عشق عقل ہے مہو تماشائے لوے بام ابھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کچھ کیا اور پھر اللہ نے گلو گلزار بنا دیا اس آگ کو تو وہ لوگ جو ہیں نہایت ناکام اور خائب و خاسر ہوئے اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہ مجھے ہدایت دے گا یا نراستہ بتائے گا یعنی اب ہجرت کر رہے ہیں یہ قانون لیں جب کسی نبی اور رسول کے قطر پر آمادہ ہو جائے بات ہے کہ آمادگی سے کیا آگے بڑھ کر انہوں تو آمادگی سے بھی آگے نکل گئے ہیں اپنی طرف سے تو ڈالی دیا نا اللہ نے بچا لیا اور بات ہے جیسے کہ یہودیوں نے حضرت مسیح کو تو اپنے طور پر تو سوری پر چڑھا دیا اللہ نے جو کیا وہ علیہ دا بات ہے اللہ نے موجزے کے طور پر ان کو آسمان پر اٹھا لیا قانونی ظاہبن اللہ ربی سیاہدین میں تو اب اپنے رب کی طرف ہجرت کروں گا اور وہ مجھے راستہ بتائے گا میں جاؤں کہاں رب حملی بن السالح یہ بہت لمبا راستہ انہیں لینا پڑا ہے اس لیے کہ یہ عراق اور شام اور فلسطین کی درمیان بہت بڑا سہرہ ہے درمیان میں یہ ازیادہ تر جو شرق اور دن کا پورا علاقہ بہت زبردست سہرہ ہے تو ادھر سے کوئی جائے نہیں سکتا تھا وہ تو وہی جو دریا کے ساتھ ساتھ جو ہے فرات کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے اوپر گئے ہیں حاران کا علاقہ ہوتا تھا شمالی شام کا علاقہ پھر وہاں سے پھر نیچے اترے ہیں اور فلسطین کے علاقے میں پہنچے ہیں بہت لمبا سفر کرنا پڑا اور اب دل سے ایک دعا دکلی پروردگار مجھے عطا فرما کوئی نیک بیٹا صالح بیٹا حبلی مجھے دے بس دے فبشرناہ بغلام حلیم تو ہم نے اسے ایک ایسے بیٹے کی مشارب دی یہ حلیم ہے اس لفظ حلیم کے بارے میں ایک بات بہت نوٹ کر لیجے یہ قرآن مجید میں صرف اللہ کے لئے آیا ہے یا صرف دو اشخاص کے لئے حضرت ابراہیم کے لئے اور حضرت اسماعیل کے لئے تیسری کسی جگہ پر کسی شخصیت کے لئے حلیم کا لفظ نہیں آیا کل تین مرتبہ آیا ہے غیر اللہ کے لئے یعنی الباقی تو اللہ کے لئے حلیم تو وہ تو ہی ہے بار بار آ رہا ہے بار بار آ رہا ہے لیکن اللہ کی یہ شان وہ ہے کہ جو گویا کہ زیادہ عام نہیں ہے لوگوں کے اندر ورنہ یہ کہ کچھ نہ کچھ عکس ہر چیز کا اللہ کی صفات کا لوگوں میں ہے لیکن حلم جس کو کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے لئے دو مرتبہ اور حضرت اسماعیل کے لئے غلام حلیم اس کے مقابلے میں حضرت اسحاق کے لئے نفض آتا ہے غلام علیم علیم اور حلیم اس کو اچھے طرح نوٹ کر لیجئے ایک میں علم زیادہ اور انہی سے پھر آگے جو ہے نبورت کا تنسلہ چلا ہے اور ایک میں حلم زیادہ وہ حضرت اسماعیل ہے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الزکر الحکیم